تک اے فٹیق پوگت پوگت کے بیت اللہ جوڑیاتے کعبہ ہی کوئی نہیں سی کوٹھا ہی کوئی نہیں ہوتے اے بڑا پریشان بھی کعبہ کہنو گیا بڑے پریشان ہوئے کعبہ کہاں ہے آپ کو حیرت ہوئی آواز آئی اے ابراہیم سبر کر کعبہ ایک بڑھی کی زیارت کرنے کے لیے گیا ہے کعبہ ایک بڑھیا کی زیارت کرنے کے لیے گیا ہے لوگوں سے پوچھا کہاں گیا لوگوں نے کہا سبر کرو ابھی آ جائے گا کہاں گیا کہاں ہے کہاں ادھر نو گیا ہے بڑے کھلے روڈ سر کے کعبہ ٹردا جا رہے ہیں ویل لگے زنے نو اس سے بڑی توہین ادرا سنیے پورا قصہ سنیے اور پھر اس کفر کو پیش کیجئے اپنے دلوں اور عقیدوں اور ایمان کے اوپر کہاں ہم بھی اسی راستے پر چلے چلتے چلتے کیا دیکھا کہ کعبہ جنگل میں پہنچ چکا ہے وہاں رابیہ بسری بیٹھی ہوئی ہے کعبہ اس کا تواف کر رہا ہے وہ رابیہ بسری آئی تھی حج کرنے کے لئے راستے میں بیمار ہو گئی آگے آنے ہی سکی وہ جنگل میں پڑاؤ ڈال لیا کعبہ خود جا کر رابیہ کا تواف کر کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مدینہ سے عمرہ کرنے کے لئے نکلے تھے یا نہیں مقامِ حدیبیہ پر روک دیا گیا تھا یا نہیں نبی نے عثمان کو اپنا سفیر بنا کے روانہ کیا تھا عثمان جاؤ مکہوانوں سے کہو اپنے رشتہ داروں سے کہو ہم لڑنے کے لئے نہیں آئے ہم تو رب کے گھر کی عبادت کرنے کے لئے رب کی عبادت کرنے کے لئے بیت اللہ کا تواف کرنے کے لئے آئے ہیں حضرت عثمان پہنچے کفار نے کہا تو ہمارا رشتہ دار ہے تجھے اجازت ہے تو بیت اللہ کا تواف کرنے عثمان واپس آئے صحابہ نے کہا مبارک ہو عثمان تم نے بیت اللہ کا تواف کیا ہوگا حجرِ اسود کو چومہ ہوگا زمزم پیا ہوگا مبارک ہو تم کو یہ ساری نعمتیں کٹھی کر کے آگے عثمان روتے ہوئے کہتے ہیں تم نے میرے بارے میں گندہ خیال کیا ہے اللہ کی قسم یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ محمد تو حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھا رہے اور میں بیت اللہ کا تواف کرتا رہوں اگر ایک سال تک میں مکہ میں رہتا اور میرے نبی میرے ساتھ نہ ہوتے میں سال بھر بھی بیت اللہ کا تواف محمد کے بغیر نہ کرتا بتائیے اللہ کے نبی مقام حدیبیہ پر بیٹھے صولہ ہوئی نبی واپس گئے نبی کے ساتھ اولیاء کی جماعت ہے ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے علیہ تلحاز و بیر ہے بیت اللہ نبی کے پاس کیوں نہیں آگیا کہ کافروں نے آپ کو تواف کرنا نہیں دیا تو آئیے ہم آپ کے پاس آجاتے ہیں نبی کو وہ مقام وہ عزت اور وہ شان نہیں دی جاتی جو اس بڑی عدی کلندریہ کو دی گئی کہ وہ نہ آ سکی تو قابہ چل کے آ گیا اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے کہا میں جنت کے پانی سے جہنم کو بجا دوں جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں اور بے لوس ہو کر اللہ کی عبادت کروں یہ اہل ایمان کی عقیدے نہیں ہے یہ اللہ کی توہین ہے اس کے رسول کی توہین ہے شریعت ایمان اسلامیہ کی توہین ہے اللہ کے لیے ایمان کو پہچانیے نبی کے مقام کو پہچانیے صرف نبی کے نام آنے پر اپنے دل میں محبت کے جذبات لے آنا کافی نہیں کون ہے جو نبی کی توہین کرتے ہیں ان سے براد تظہر کیجئے ان سے علیت کی کیجئے ان سے اپنے رشتے ناتوں کو توڑ لیجئے اور جڑ جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری خطان کو معاف فرمائے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے اقول قولی هذا وستغفر اللہ علیہ و لکم ولی سائر المسلمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ بنیامت حیطت مصالحات اللہ تعالیٰ آپ کو اجزائے خیر دے ہمارے مہمان شاکس آقو بھی اللہ رب العالمین اجزائے خیر دے اور عجر عظیم عطا کرے وقت کافی ہو چکا ہے اور چونکہ کل جمعہ چاہے جمعہ نہ بھی ہو تو رات کے ان پروگراموں میں اس لئے ہم خیال رکھتے ہیں کہ جلدی اختتام تذیر ہوں تاکہ فجر کی نماز جو ان سب سے اہم ہے اس کو وقت پر پڑھا جا سکے کہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من صل الفجر فا وفی ذمت اللہ اور اسی طرح آثر کے بارے میں بھی ہے کیونکہ ان دو نمازوں میں لوگ اکثر لا پروائی بڑھتے ہیں اور اگر بڑھتے ہیں تو یہ ستم بالائے ستم بلکہ ٹریجڈی علمیہ تو میرے محترم مزدور گو بھائیو اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں آج کی مسئلس کا اور وقت آپ جیسے جانتے ہیں کہ زیادہ ہو چکا ہے صرف چونکہ ایک بات دورانے تقریر ذکر کیا شیخ نے اس پر بچے نے لاکر ایک چٹ دیا سوال اس سوال کے لیے آپ پڑھے ہو کر اسی کا جواب دیئے اور اس پر ہم اختتام کرتے ہیں مسئلہ کا کسی بیدتی کو سلام کرنے پر اسلام کو حلقے حلقے کرنے توڑنے کی جو روایت ہے اس کا حوالہ میرے علم میں تو نہیں شیخیان حقیقتاً یہ ہے کہ جو جو روایت کی گئے بلکہ آپ کو اگر مفہوم یعنی اس پر جاننے کے لیے چاہیے تو اس سے شدید تر وعید ہے بیدتی کے لیے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں سعید مسلم کی روایت ہے بلکہ اس پر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ چار لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے ان میں سے نمبر ایک جو سب چاروں باتوں کو آج کے در سے تعلق ہے کہ نمبر ایک وہ آدمی ملعون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی نے فرمایا لعن اللہ من زبحہ لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے جو زبیہ پیش کرے نمبر دو لعن اللہ منعق والدہی ہیں دوسرے نمبر پر منعوا محدسن محدسن دونوں روایتیں ہیں کہ اللہ کی لعنت اس پر ہو جو کسی بدتی کو ٹھیکانا محیا کرے یہاں ہم رکھتے ہیں اس حدیث میں جو ہے یہ کیا ہے الفاظ جو شیخ صاحب نے مہم کیا وہی ہے لیکن حدیث اس طرح ہے کہ جس شخص نے کسی بدتی کی توقیر کی عزت کی ظاہر بات ہے اسلام کے ذریعے عزت ہوگی اب لفظ اسلام سے آپ تلاش کریں گے تو آپ کو حدیث نہیں ملے گی بلکہ حدیث کے لفظ جامعہ جس میں سلام اور بہت کچھ شامل ہے جس میں حدیعہ تاہیف رشتے دینا وغیرہ بہت سی چیزیں شامل ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ جامعہ ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کسی بدتی کی توقیر کی عزت کی اس نے اسلام کے حدم پر مدد کی جہاں حدیث کا تعلق ہے اجمالی طور پر یہ کتب سننر میں ہے بزبط حدیث کے نمبر کے ساتھ کل اگر آپ آئیں تو مشہ لے جائیں رہا مسئلہ اور شیخ کیا کہنا تھا میں ہاں تیسر نمبر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو پر لعنت بیجے اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچائے اور شیخ اجزاء خیر دے اتنا اور محبت کچھ رشتے بھی رہے ہیں لہذا زیادہ ہی معلومات ہیں ہمارے مقابل رضاک اللہ خیر تو آئندہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور پھر افام و تفہیم کے ذریعے آئندہ شیخ کی ملکات کے لئے کوئی دوسر موضوع انشاءاللہ تحقی کیا جائے گا اور آخری ہمارے مرکز کا پیغام اور میری طرح سے آپ سن لیں وہ یہ کہ جو شیخ نے صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یہودی اور نصرانی جو میرے بارے میں سنیں فرمور پر ایمان لائے تو وہ جہنمی ہوگا اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے تو ہم سب لوگ غور کریں کہ کتنے غیر مسلمیں یہاں جن تک آپ کے ذریعے دعوت پہنچی ہے تو یہ آخری پیغام ہمارے مرکز کی طرح سے آپ لے کر جائیں کہ جتنے غیر مسلموں تک آپ کی پہنچ ہو سکے مجھ سے آ کر کتابیں لے جائیں ان تک کتابیں پہنچائیں بالخصوص نپالیوں تک یہ ہمارے نپالی بھائیں عبداللہ اللہ جزائے خیر دے بلکہ ان کو اگر ہم بڑا شیخ کریں کہیں یا بڑے شیخ کا ٹائٹل دیں تو کم نہیں تقریبا ہر ہفتے دو سو کے قریب غیر مسلم نپالیوں تک یہ کلمہ توحید پہنچاتے ہیں کتابی شکل میں تو آپ یہ کام کریں اس پر ہم اختفاء کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ